دوستو اسلام کا پرچم بلند رکھنے کے لیے ارتغرل غازی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کبھی تو دشمنوں کی چالیں غازی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتیں تو کبھی اپنے ہی گدار بن کے ارتغرل کو ختم کرنے کا ناپاک ارادہ کرتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو ارتغرل غازی میں دکھائے جانے والے کافروں کے دس ایسے خطرناک جسوسوں کے بارے میں بتائیں گے جو ارتغرل غازی کی جان لینے پہ تلے رہے تو چلیے جانتے ہیں ان جسوسوں کے بارے میں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو عیسائیوں کی خاص جسوس افتالیہ امیر العزیز کے پاس ایک داسی کے روپ میں رہ رہی تھی یہ سارا دن جسوسی کرتی اور اہم ترین معلومات ناصر تک پہنچا دیتی یہاں سے پھر ناصر یہ معلومات سلیبیوں تک پہنچاتا رہا افتالیہ اسمہ کے روپ میں العزیز کے چچا امیر شہاب الدین کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی کیونکہ ایک دفعہ افتالیہ نے ایک بندے کو زہر دیا مگر عدالت میں الزام امیر شہاب الدین پہ لگا دیا اس جسوس نے امیر پہ الزام لگایا کہ یہ عالم اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے یہ سب سن کر قاضی نے امیر شہاب الدین کو سزائے موت سنا دی اس طرح سے افتالیہ مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہی نمبر نائن افرا سیاب دوستو افرا سیاب ایک تاجر تھا اور یہ ارتغرل غازی کے سب سے بڑے دشمن نویان کے لیے کام کرتا ہے سامان خریدنے کا دکھاوا کر کے یہ بازار میں آ جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے پاس تجارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک لڑکی کو اگوا کرنے آیا تھا اور مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے ہر خبر نویان تک پہنچاتا رہا افرا سیاب نے سلجان خاتون کو کہا کہ میں نے آپ سے ایک سامان کے بارے میں بات کرنی ہے رات کے اندھیروں میں جب سلجان خاتون کلینوں کے کارخانے میں جاتی ہیں تو افرا سیاب نے اپنے ناپاک ارادوں کو کامیاب بناتے ہوئے سلجان خاتون کو بہوش کر دیا اور ایک کالین کے اندر ڈال دیا صبح ہونے پہ یہ جاسوس سلجان کو اگوا کر کے منگولوں کے کمانڈر نویان کے پاس لے جاتا ہے مگر گلداروں نے سلجان خاتون کو بچا لیا دوستو چیتن ایک عیسائی کمانڈر ہوتا ہے اور یہ آرس کا خاص آدمی تھا آرس نے اسے مشن دیا کہ تم کسی طرح کائی قبیلے میں گھس جاؤ یہ کائی قبیلے کے پاس خود کو تیر مار کے زخمی کر لیتا ہے اور کائی قبیلے والوں کو جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی کہ میں ایک تاجر ہوں اور مجھ پہ ڈاکووں نے حملہ کر دیا ہے ارتگرل گازی نے اس کہانی کو سچ مان لیا اور چیتن کو بولا کہ آپ کے سارے نقصان کی عجرت کائی قبیلے کی طرف سے دے دی جائے گی کیونکہ آپ سوگات میں کاروبار کی نیت سے جا رہے تھے ساتھ ہی ارتگرل گازی کو حکم دیا کہ چیتن کا خاص خیال رکھا جائے مگر گازی کو کیا پتا تھا کہ جس پہ رحم کیا جا رہا ہے وہ ایک جاسوس ہے اور ان کو نقصان پہنچانے والا ہے خیر چیتن کا کائی قبیلے میں علاج کیا جاتا ہے اور یہ کافی دن مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اندر کی خبریں معلوم کر کے چیتن آخرکار گندوزوں کو اغوا کر کے فرار ہو جاتا ہے نمبر سیون حسن دوستو حسن سمون کا ایک جاسوس تھا اور اسی کے اشاروں پہ چلتا ہے سمون نے اسے حکم دیا کہ کچھ سمان لے کے کائی قبیلے جاؤ اور پتا لگاؤ کہ ہمارے بارے میں مسلمانوں کے کیا خیالات ہیں حسن سمان لے کے تاجر بن کے قبیلے پہنچ گیا اور ادھر اپنا سمان فروخت کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ جاسوسی کرتے ہوئے معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے یہ خبریں سمون تک پہنچاتا رہتا ہے اور جب ہانلی بزار فتح ہو گیا تو حسن کمانڈر ویسیرس کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی ساری جاسوسی اسے بتا دی تاکہ مسلمانوں کو ہر ممکن نقصان پہنچایا جا سکے لیکن اتنی سادشوں کے باوجود بھی آخر کار حسن کا انجام بھی موت نکلتی ہے دوستو کجابش ارتگرل کے جاننی دشمن نویان کا بھیجا گیا ایک جاسوس ہوتا ہے جو کہ تیمور کا خاص سپاہی بن جاتا ہے اور تیمور کو پتا بھی نہ چلا کہ یہ جاسوسی کر رہا ہے جیسے ہی کئی قبیلے والے تیمور کے قبیلے آتے ہیں تو یہ ہر طرح کی خبر نویان کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ارتگرل غازی کو کجابش کی اصلیت پہ شک تھا اس لیے وہ تیمور کو بہت سمجھاتے رہے مگر اس نے ایک نہ سنی آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نویان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور اس موقع پہ کجابش نویان کے ساتھ جا کے خڑا ہو جاتا ہے تب تیمور کو اس جاسوس کی اصلیت پتا چل گئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور نویان تیمور کو بے انتہا زخمی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ارتگرل غازی کو جب یہ معلوم پڑا تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دروگہ قبیلے میں آتے ہیں اور بینہ کوئی بھی بات کیے کجابش کا سر کلم کر دیتے ہیں نمبر فائیو ناصر دوستو ناصر حلب کے امیر العزیز کا ایک کمانڈر ہوتا ہے العزیز اس بات سے انجان تھا کہ یہ تو سلیبیوں کا ایک جاسوس ہے جسے وہ ہر طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں لیکن امیر العزیز کے چچا نے ارتگرل غازی کو سب کچھ بتا دیا کہ ناصر کون ہے اور اس کا یہاں پہ اصلی مشن کیا ہے العزیز چونکہ دشمنوں کو پہچان نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ ناصر کو دشمنوں کا جاسوس ماننے پہ راضی ہی نہیں ہوتا ہے لیکن ارتگرل غازی ناصر کا مقصد پورا نہیں ہونے دیتے اور اس جاسوس کا خاتمہ کر دیتے ہیں نمبر فور ماریا دوستو ایک گلام فروش نے ماریا توفے کے طور پہ کمانڈر آرس کو سوم دی کیونکہ یہ تاجر ماریا کے ذریعے آرس کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا ماریا یہاں آرس کی جاسوسی کرتی ہے اور بعد میں گندوزوں کی جان بچا کے مسلمانوں کا اعتبار بھی جیت لیتی ہے جب قیلے کو فتح کیا رہتا ہے تو ماریا نے دکھاوے کا اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتی رہی ارتگرل غازی نے ماریا کی شادی آرتک بے سے کروا دی ماریا مسلمانوں میں گھل مل کے اندر کی خبریں لیگ کرنا شروع کر دیتی ہے مسلمانوں کو کافی نقصان ہونا شروع ہوا تو ترگت اور بامسے نے ایک ناٹک کیا اور آپس میں لڑ پڑے یہاں بامسے نے مرنے کا ڈراما کیا اور یہ خبر صرف ماریا کو دی گئی جب یہ خبر بھی دشمنوں تک پہنچ جاتی ہے تو ماریا کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا دوستو ٹائٹس سلیبیوں کا ایک تیز طرار کمانڈر ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا یہ کمانڈر کسی بھی ایسی جنگ سے پیچھے نہیں رہتا تھا جو مسلمانوں کے خلاف لڑی جانی ہو عیسائیوں کا سب سے بڑا وفادار یہ کمانڈر کبھی شام میں تو کبھی حلب میں بھیس بدل کر گھومتا رہتا اور جاسوس ہی کرتا رہا حتیٰ کہ یہ کائی قبیلے میں بھی بھیس بدل کر جاسوس بنا رہا یہ ایک نہیں بلکہ تین تین بھیس بدل کر ہر بار پکڑے جانے سے پچھ جاتا مگر آخر کار اسے ارتورل غازی نے دبوچ لیا اور اس خطرناک جاسوس کا سر کلم کر دیا دوستو کمانڈر دراغوس جیسی ایکٹنگ پورے ڈراما سیریل ارتورل غازی میں شاید ہی کسی نے کی ہو کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں ایک لنگڑے کے روپ میں رہتا ہے مسلمانوں میں گھس کے یہ اپنا نام زنگوش رکھ لیتا ہے سوگات کے سرائے میں رہنے والا عیسائیوں کا یہ خطرناک جاسوس ارتورل غازی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے مشن پہ آیا ہوا تھا صاف صفائی کا کام کرنے کے ساتھ یہ گھنٹہ بجانے کا کام بھی کرتا تھا اور شام تک ساری معلومات اکٹھی کر کے واپس اپنے جانبازوں کو بتاتا رہا دراغوس نے مسلمانوں کو ہر حد تک نقصان پہنچانے کی بے شمار کوششیں کی مگر آخر میں اس کا انجام بھی موت نکلتی ہے نمبر ون بیبولات دوستو بیبولات امروگلو قبیلے کے سردار کا بیٹھا تھا خون کا پیاسہ بیبولات منگولوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور الباستی کے روپ میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے قبیلے کی سرداری کے لیے نہ تو یہ اپنے گھر والوں کا ہمدر تھا اور نہ ہی قبیلے والوں کو معافی دیتا ہے ارتگرل غازی اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ کائی قبیلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہتا تھا مگر ارتگرل غازی ہر بار اس کے جال سے بچ نکلتے آخر کار بیبولات کی اصلیت سب کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے اور یہ بھاگ کے اریکو بوکا کا ساتھی بن جاتا ہے تاکہ غازی کا خاتمہ کیا جا سکے مگر ارتگرل غازی نے اسی کی بہن البلگائے خاتون کے ساتھ مل کے الباستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور اس طرح سے کافروں کے لیے جاسوسی کرنے والا ایک اور جاسوس کیفر کردار تک جا پہنچا تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں دکھائے جانے والے کافروں کے دس ایسے خطرناک ترین جاسوس جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی قصر نہ چھوڑی تو ان سب میں سے کونسا جاسوس آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں